بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پارٹی نہیں چھوڑی وہ سیاستدان یوں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی اور مشرف کے وقت میں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مشرف کو سو بار بھی وردی میں الیکٹ کروانا پڑا نا تو سو بار بھی الیکٹ کروائیں گے وہ نکئی برادران وہ آصف نکئی اور وہ طالب نکئی وہ طالب نکئی صاحب تو پہلے یہ آلڈی آئی پی پی میں شامل ہو گئے جانگیر ترین صاحب کی جماعت میں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ یہ استحقام پاکستان پارٹی میں کیوں شامل ہوئے اس کی آج میں آپ کو ایک ریزن بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ سابق ایم اے نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئے راہنما جن کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ منظر عام سے غائب ہیں رپوش ہیں ان کو کوئی غوا کر کے لے گیا یا ان کو کوئی پکڑ کے لے گیا تو سر وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں علی نواز آوان جو استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے جانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ ان کی تصویریں آئیں آن چودری بھی تھے اس کے بعد سابق صوبائی وزیر ملک نومان لنگڑیال بھی کھڑے ہوئے تھے جن کا سائی وال سے تعلق ہے تو یہ غلط یہ تو خبریں غلط ثابت ہو مینا کہ جانگیر ترین کی جماعت میں جو علی نواز آوان صاحب شامل ہوئے ہیں وہ جی اس سے پہلے غائب تھے اس سے پہلے ان کو غوا کیا گیا اور سر بڑے خوش ان کے چہرے کی خوشی ان کے چہرے کی مسکراہت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ جانگیر ترین پر سو بار بھی نچھاور ہو جائیں گے سو بار بھی قربان ہو جائیں گے اور نکعی برادران کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سردار طالب نکعی صاحب پہلے شامل ہوئے اور اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے موصوف آصف نکعی صاحب وہ شامل ہوئے اب آصف نکعی اور طالب نکعی جو ہیں یہ آپس میں کزن ہیں اور ان کے جو والد تھے سردار عرف نکعی وہ ثابت وزیرالہ پنجاب بھی رہے اور نکعی برادری جو ہے اس کا ایک سیاست میں ایک نو ڈاؤٹ اس کا نام ہے لیکن لوٹائزم اگر دیکھا جائے سر تو انہوں نے کوئی جماعت نہیں چھوڑی کافلی کے دور میں یہ پرویز لائی اور چودر شجاعت کی گیت گاتے تھے دو ہزار آٹھ تک کافلی کا حصہ تھے اس کے بعد تحریک انصاف جب دوزار تیرہ دوزار تیرہ کے بعد تو خیر آن ورڈ دوزار تیرہ تک تو یہ معاملات ایسے چلتے رہے لیکن جب عمران خان صاحب کا وہ محول کریٹ کیا گیا ہوا کھڑی کی گئی تو پھر دڑا دڑ لوگوں نے شمولیت اختیار کی تحریک انصاف میں تو نکعی برادران جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے آصف نکعی صاحب جو ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتے صوبائی اسملی کی سیٹ پر اور صوبائی وزیر بنے طالب نکعی صاحب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں الیکشن لڑے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر عام انتخابات میں اور کچھ ووٹوں سے جیتے جیتے نہیں تھے جتوائے گئے تھے یہ بھی سب کو بتایا تو رانہ حیات صاحب جو رانہ حیات رانہ اسحاق اور وہ جو ہیں رانہ اقبال رانہ برادری کا بڑا نام ہے لیکن رانہ حیات صاحب کو جس طرح ہروایا گیا اور سردار طالب نکعی صاحب کو جتوائے گیا اس کے اوپر بھی سردار بڑے سوالات اٹھے پھر وہ جس طرح سے نتائج روکے گئے اب الیکشن ہوں گے تو اب یہ لوگ کس مو سے جائیں گے دیکھیں جو جانگیر ترین صاحب کی جماعت میں جا رہے ہیں ان کا ووٹ بینک کیا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ان کا اصل ووٹ بینک کیا ہے لوگ کیا ان کو پسند کریں گے کیونکہ یہ ایک ہی چورن بیشتے رہیں گے کہ ہم جماعت بدل آئے اس جماعت میں جمہوریت نہیں تھی بادشاہت تھی اب یہ ایک نیا ڈنڈورہ پیٹا جا رہا ہے کہ جی نو میں کے واقعات کی مضمت کی جا رہی ہے اور ہم نے اس لیے جی پارٹی چھوڑ دی ہمھ بات ختم اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کے طرف کے اسود عمر صاحب نے تحریک انصاف اور سیاست سے لیتگی کا اعلان کیوں کیا دیکھیں اسود عمر صاحب ایک بڑے چلاک سیاستدان ہے اور وہ سابق جنرل کے بیٹے ہیں جنرل عمر کے جنرل عمر جو تھے وہ زیاء اللہ کے بڑے دستراز تھے اور ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قریبی تصور ہوتے تھے اب ان کے جو بھائیں ہیں زبیر عمر وہ نواز شریف کے اور مریم نواز کے ترجمان ہیں نون لیگ میں لیکن اسود عمر صاحب چونکہ عمران خان کے بڑے اچھے اور بڑے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور پھر جب نو مہے کے واقعات ہوئے جس طرح سے لیدہ ہوئے پھر انہیں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہی جی میں سیاست سے کنارہ کشی کر رہا ہوں اور فیل وقت جو ہے وہ میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں میں اتنا ان نہیں رہنا چاہتا لیکن اب انہوں نے سیاست سے الہدگی کا اعلان نہیں کیا تھا نو مہے کے واقعات کے بعد بہت سے لوگ جو اب تحریک انصاف سے الہدہ ہو چکے ہیں اور ابھی کسی جماعت میں نہیں گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں بگڑے جا سکتے کسی بھی سطح کے اوپر کیونکہ تحریک انصاف میں ایسے مائنشٹ کے لوگ بھی مجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے جس کے ساتھ چلنا مجبوری ہے اور دیفنیٹلی سر چلنے جس نے اس ملک میں قومت بنانی ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے بہتر کرنے اس کو مفامتی پالسی کے تحت چلانے لیکن سر یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ کے حیران کن تھا اور پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں سیاست سے اور پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اور بالکل جو ہے وہ علیدگی کا اعلان کرتا ہوں لیکن پھر اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ سیاست سے مکمل طور پر علیدگی کا اعلان کرتے ہوئے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں ریاستی اداروں کے خلاف تصاوم کی پالسی سے متفق نہیں ہوں اور ایسی پالسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤں کا باعث بنتی ہے جو کہ ملکی مفاد میں نہیں ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے مصطفی ہونے کا اعلان کر دی اور کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا خاص کر کے این اے ففٹی فور کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے منتخب کیا جنہوں نے مجھے منتخب کیا اب اسد عمر صاحب جو ہیں دراصل ان کے بارے میں ایک ٹویسٹ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں گے اور تیریکن صاحب چھوڑنے کا جو اعلان کیا انہوں نے اور جو سیاست سے علیبگی کا اعلان کیا اس کے بعد ایک ان کا انٹرویو ریکرڈ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کانسا میڈیا چینل ہے جس پر وہ انٹرویو نشر ہوئے اور اس کے بعد وہ جب انٹرویو آئے گا جس طرح سے وہ صداقت عباسی کا آیا تھا کہ اس نے وہ بڑے الزامات لگائے عمران خان کے اوپر اور پھر جس طرح سے کہا گیا کہ جی صداقت عباسی کا انٹرویو ریکرڈ ہوا اور شیخ رشید کا شیخ رشید کے بارے میں تو خیر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو چھپڑے چھپڑے بھی پڑیں پتہ نہیں سر پڑیں یا نہیں پڑیں یہ خبریں ہیں میں اس پر زیادہ کان نہیں دھا رہا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ صدا عمر صاحب جو ہیں وہ تیار ہیں پریس کانفرنس تو نہیں کریں گے لیکن انٹرویو نشر ہو چکا ان کا اور انٹرویو میں انہوں نے بڑی خوفناک باتیں کی ہیں اور نو مہے کے حوالے سے سر بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اس حوالے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جو نو مہے کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے پولیٹکس کو کنٹینیو کرنا یا اس جو ہے وہ پلیٹ فارم سے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے تو مشکل ہو جاتا ہے سر اتنا آسان نہیں ہے کہ ان حالات میں یہ سارا کچھ ہو تو آپ کو صد عمر کچھ دن بعد نظر آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی انٹرویو دے رہے ہیں اور انٹرویو نشر ہوگا اور بڑا خوفناک ہوگا اسی طرح دوسری خبر یہ ہے کہ علی نواز آوان جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ علی نواز آوان کو مانصرہ سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا اور اس واقعے کے دس دن بعد علی نواز آوان استقام پاکسن پارٹی میں شامل ہو گئے جانگیر ترین کے ساتھ ان کی تصویریں آئیں اور وہ شمولیت کا اعلان کیا اور انہیں اور انہیں کہا کہ جانگیر ترین کی قیادت پر برپور اعتماد ہے اور اس اعتماد کا مذہر ہے کہ میں جانگیر ترین کے ساتھ کھڑا اور ان کے ساتھ سیاست کروں گا اب جانگیر ترین کی جو پارٹی ہے اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو تیریکن صاحب چھوڑ کر دڑا دڑ استقام پاکسن پارٹی میں آ رہے ہیں غلام سرور خان صاحب بھی استقام پاکسن پارٹی میں چلے گئے آصف نکئی چلے گئے طالب نکئی چلے گئے فرو خبیب چلے گئے اندلی بابا صاحبہ چلی گئی تو سر پیچھے را کون مین لوگ تو چلے گئے نا فواد چودری وہ تو ویسی فارغ ہے تو دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے اس کا متبادل جانگیر ترین ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ جانگیر ترین کی ہی پارٹی سے پالٹکس کرنی پڑے گی کیونکہ نون لیگ دے کول بندے پورے نے بھائی نون لیگ کسی نوں نہیں رکھ ری صرف نون لیگ نے جنوبی پنجاب سے لیکٹبلز پکڑنے اور وہ لیکٹبلز جن کی جگہ بنتی ہے یا جو بڑے مضبوط ہیں ان کو ٹکٹس دینے ہیں بس تو اسی طرح علی نواز زبان جو ہیں دو ہزار اٹھارہ کی عام انتخابات میں اسلام آباد سے قومی سیملی کالیکشن لڑے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر اور جیتے اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر بھی بنے مشیر بھی بنے اور ان کو بڑی عزت ملی آصف نے کہی اور طالب نکئی بھی چلے گئے اور آپ پتو کی کے اندر قصور زلہ قصور کے اندر جو سیاست ہوگی وہ اس بنیاد پر ہوگی کہ جی دیکھو طالب نے کہی اور عاصف نے کہی بڑے اصولی سیاست دان ہے اب رانہ برادران کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے رانہ ساگ اور رانہ یاد کے لیے وہ ایزلی سیٹ نکال سکتے ہیں کیونکہ سر عاصف نے کہی اور طالب نے کہی صاحب کی سیاست زمین بہت سو چکی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنی پارٹیاں بدلی ہیں ہر جماعت میں یہ وہی سلوگن لے کر گئے ہیں کہ جی اس پارٹی میں جمہوریت نہیں تھی بادشاہت بڑی تھی فلان تھا تو یہ تھا یہ تھا اب وہ سیاست ختم ان کی لیکن یہ عصد عمر صاحب کے والے سے جو میں نے آپ کو خبر دی ہے بڑی حیران کون ہے یہ سرپرائزنگ ہے اور یہ خوفناک ہے اگر ان کا انٹرویو ریکرڈ ہو گیا ہے تو یہ انٹرویو پاکستان کی سیاست میں تحلکہ مچا دے گا اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مجھ پانے کی جگہ نہیں ملے گی لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انٹرویو بہت خوفناک اور عمران خان صاحب کے گھڑوں میں بیٹھ جائے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اضار کیجئے گا انشاءاللہ اکنی سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بانگے